الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم و بعد قال اللہ تعالی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم و رضو عنہ و عدلہم جنات تجری تحت النہار خالدین فیہا ذالک الفوض العظیم اور بعد آج کے درس میں اصول حدیث میں سے حدیث موقوف کا بیان ہوگا حدیث موقوف اس سے پہلے گزرا کہ حدیث کی تقسیم اور حدیث کی قسمیں اور اس کی انواع قائل کے اعتبار سے کہنے والے کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں حدیث مرفوع اور حدیث موقوف اور حدیث مقتوع کچھ علماء نے چار قسمیں بیان کیے ہیں اور اس کے اندر حدیث قدسی کو بھی شمار کیا ہے تو حدیث قدسی جس میں اللہ کی طرف نسبت ہو اور حدیث مرفوع جس میں اللہ کے رسول کی طرف نسبت ہو اور موقوف جس میں نسبت صحابہ اکرام کی طرف ہو اور مقتوع تابعین اسی طرح تابعین ومن بعدہ کی طرف ہو حدیث موقوف کی تعریف کیا ہے لوگت میں اسطلاح میں موقوف ہی اس میں مفعول ہے وقف یقف سے اس کا معنی ہوتا ہے لوگت میں رک جانا ٹھیر جانا اسی طرح اس کا معنی یہ بھی آتا ہے کسی چیز کو معلوم کرنا تو موقوف کو موقوف اسی لئے کہا جاتا ہے کیونکہ صحابہ اکرام کی بات ان تک ہی ٹھیر گئی اور رک گئی اللہ کے رسول تک نہیں گئی اسی لئے اس کو موقوف کہا جاتا ہے اور موقوف کی اسطلاح تعریف کہ ہر قول یا فعل جس کی نسبت صحابہ اکرام کی طرف ہو ایک صحابی کی طرف ہو یا تمام صحابہ اکرام کی طرف ہو تو وہ حدیث موقوف ہے حدیث موقوف وہ حدیث ہے جس میں کسی قول یا بات کی نسبت صحابہ اکرام کی طرف ہو یعنی اگر کہنے والا اللہ کی رسول ہیں علیہ السلام تو وہ حدیث مرفوع کہلے گی نام علماء نے رکھا ہے پہچاننے کے لئے اگر وہ صحابی کی بات ہے یا صحابی کا قول ہے تو علماء نے اس کا نام رکھا ہے موقوف اگر تابعی کی بات ہے یا تابعین کی تو اس کا علماء نے نام رکھا ہے مقتوع تو یہ نام رکھے ہیں اہل علم نے حدیث کو جاننے کے لئے پہچاننے کے لئے تاں کہ کون کس کی بات ہے تمیز ہو جائے اور الان الگ چیزیں ہو جائیں اور اسی طرح جب حدیث اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے قرآن کے علاوہ تو اس کا نام رکھا ہے حدیث قدسی تو موقوف کی اسطلاح تعریف کوئی بات یا کوئی کام جس کی نسبت صحابہ اکرام کی طرف ہو تو وہ حدیث موقوف ہے یعنی اگر حضر عمر نے کوئی بات کہی یا حضر علی نے کوئی بات کہی ان خود کی بات تھی یا انہوں نے کچھ کام کیا اور کسی نے اس کو نقل کیا اور ہم کو بتایا کہ عضر عمر نے اس طرح سے کہا عضر علی نے اس طرح سے کہا رضوان اللہ علیہ مجمعین تو اس کا نام ہے حدیث موقوف کچھ علماء نے ایک اور چیز ذائع ذکر کی ہے کہ حدیث موقوف وہ حدیث ہے جس میں قول یا فعل یا تقریر کی نسبت ہو صحابہ اکرام کی طرف اور تقریر کا معنی اس سے پہلے گزرا اللہ کے رسول کے بارے میں کہ اللہ کے رسول کے سامنے یا زمانے میں کوئی کام ہوا اور آپ تک وہ کام پہنچا اور آپ نے اس کا انکار نہیں کیا تو وہ حدیث تقریر ہے اور وہ حکم ہے اور شریعت ہے اور وہ دین ہی سمجھا جائے گا اور اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی رہے یا آپ نے خوشی کا اظہار کیا یا آپ اس میں شریک رہے کسی بھی طریقے سے اس کام میں جو آپ کے زمانے میں ہوا یا آپ کے سامنے ہوا تو اس صورت میں وہ تقریر کہہ لے جائے گا اور وہ دین ہوگا اور وہ حدیث کہہ لے گا اور حدیث کی قسموں میں سے حدیث تقریری شمار ہوگا لیکن صحابہ اکرام کے بارے میں ان کے سامنے کوئی کام ہوا اور صحابہ اکرام نے کسی کام کا انکار نہیں کیا اور خاموش رہے تو کچھ علماء نے اس چیز کو بھی موقوف کے اندر داخل کیا ہے کچھ علماء نے کہا کہ تقریر اس کو شمار نہیں کرسے تھے کیونکہ صحابہ اکرام انبیاء نہیں تھے وہ بشر تھے ان کی بات حجت ہے کہ نہیں آگے انشاءاللہ اس کی بیعث آ رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے صحابی کے سامنے جو کام ہوا اس کا اس کو علم نہیں تھا ایسا بھی ہوتا ہے جیسے عمر بن یاسر اور عمر کے بارے میں ہے کہ انہوں نے تیمم کیا اور وہ معاملہ تھا بعد میں عمر بن یاسر نے تیمم کا حکم دیا تو عمر نے انکار کیا حالانکہ ان کے سامنے ان کے ساتھ ہی معاملہ ہوا تھا اس کے باوجود بھی ان کے ذہن سے یہ چیز نکل گئی تو بڑے بڑے صحابہ اکرام سے بھی کوئی چیز بھول ہو جاتی ہے یا اسی طرح سے وہ چیز یاد نہیں رہتی ہے لیکن انبیاء معصوم رہتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو مقلب بنایا ہے تو اسی لئے کچھ علماء نے کہا کہ تقریر یہ صحابہ اکرام کے زمنے میں یہاں شمار میں نہیں آتی ان کی تقریر حکم شمار نہیں کی جائے گی کہ کچھ علماء نے اس کو شماری بھی کیا ہے اور نہیں کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے صحابی کے سامنے کوئی کام کیا گیا اس صحابی کوئی چیز کا علم نہ ہو یہ علم ہو لیکن طاقت نہیں ہے کہنے کی اگر جس صحابہ اکرام بادور تھے لیکن کبھی کبھی انسان ہے بشر ہے وہ چیز نہیں کہی جیسے کہ حجاج کے زمانے میں کچھ صحابہ اکرام نے چیزیں دیکھی لیکن پھر بھی خاموش رہے تو ان کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز جائز ہے ہو سکتا ہے کسی مسئلہ کی وجہ سے یا ظلم اور ستم کے وجہ سے وہ خاموش رہے ہو سکتا ہے اگر یہ چیز نہ ہو تو وہ حجت ہے اسی طرح سے ہو سکتا ہے وہ مسئلہ جو صحابی کے سامنے پیش آیا اس مسئلے کے اندر اشتیاہ دو تو اس وجہ سے بھی صحابی کی تقریر کو یا اس کے سامنے جو کام کیا گیا اس کو کچھ علمانہ ہے حدیث موقوف میں شبانہ کیا ہے اس کے علاوہ احدیث موقوف لکھنے کا فائدہ کیا ہے جو حدیث موقوف ہے صحابہ اکرام کے یعنی احدیث موقوف کیا ہے صحابہ کے اقوار اور ان کے افعال صحابہ نے کیا کہا اور انہوں نے کیا کام کیا ان کے اقوار کو موقوف کا جاتا ہے تو ان کے اقوار کو لکھنے کا فائدہ کیا ہے ان کے افعال کو لکھنے کا فائدہ کیا ہے جب حجت قرآن اور حدیث ہی میں ہے تو پھر صحابہ اکرام کے اقوار اور ان کے افعال کو لکھنے کا فائدہ کیا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے اقوار کے لکھنے اور اسی طرح ان کے افعال کو لکھنے کا فائدہ یہ ہے پہلی بات کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ ماجمعین ان کی بہت ساری باتیں وہ مرفوع کے حکم میں ہیں کوئی صحابہ نے بات کہی تو مرفوع میں شمار ہوگی گویا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہی ہے جیسے کہ اگر کسی صحابہ نے کہا سنت میں سے یہ ہے تو اسی لئے صحابہ نے کیا کہا اس کو لکھنا بھی ضروری ہے تو اس کو اکثر علماء حدیث سے مرفوع میں شمار کیا ہے اور اسی طرح صحابہ کا عمرنا یا نوہینا تو وہ بھی حدیث مرفوع میں شمار ہے تو اسی طرح سے کوئی صحابی ایسی بات کہے جس میں عقل کی گنجائش نہ ہو یا کسی آیت کا سبب نزول بیان کریں تو وہ بھی حدیث مرفوع میں شمار ہیں تو صحابہ اکرام کے اقوال اور افعال کے لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے بہت سارے اقوال اور اسی طرح ان کے افعال کا علماء نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ مرفوع کے حکم میں ہے اسی طرح جب نہیں لکھیں گے تو کیسے پتا جالے گا اسی طرح دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حدیث موقوف یا موقوفات لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے حدیث مرفوع اور موقوف میں تمیز ہو جاتی ہے کبھی حدیث میں اختلاف ہوتا ہے کہ حدیث مرفوع ہے یا موقوف ہے اللہ کے رسول کی بات ہے یا صحابی کی تو اگر ہم نے صرف ایک سند لکھی جس میں اللہ کے رسول کی تنسبت ہے اور دوسری سند جس میں صحابی کی تنسبت ہے ہو سکتا ہے وہ بات جو موقوف ہے وہ زیادہ قوی ہو اور جو مرفوع ہے وہ کمزور ہے سند کے اعتبار سے تو ایسی صورت میں اگر ہم نے موقوف کو نہیں لکھا تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ کونسی مرفوع ہے کونسی موقوف ہے جس طرح ایک مثال کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کہ کعبے کا تواف کرنا یہ نماز ہے لیکن اس کے اندر بات چیز جائز ہے اب یہ موقوفی مروی ہے اور مرفوع بھی مروی ہے تو علماء نے کہا اگر مرفوع مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تواف کیلئے وضو ضروری ہے اور بغیر وضو کے آپ کا تواف ہوگا ہی نہیں اب علماء کہتے ہیں کہ حدیث موقوف زیادہ سیئے صحابی کی بات ہے تو صحابی کی بات حجت ہے لیکن اس کی شرائط ہیں اس کی ضوابط اور اصول ہیں تو اسی لئے علماء نے کہا کہ یہ موقوف ہے اور اسی لئے کچھ علماء نے کہا کہ اس سے وجوب واجب نہیں ہوتا ہے وضو کرنا تواف کیلئے اور یہ موقوف زیادہ سیئے موقوف زیادہ سیئے کہ ابن عباس کا قول ہے نہ کہ اللہ کے رسول کا قول تو اگر موقوف کی جو سند ہے اس کو نہ لکھتے صرف مرفوع کو لکھتے تو تمیز نہیں ہو پاتی تو کبھی کبھی حدیث مرفوع کی علت احتیاء موقوف ہونا یہ دوسرا فائدہ موقوف لکھنے کا تیسرا یہ فائدہ ہے کہ قرآن کریم کو اور اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سب سے زیادہ اگر کوئی سمجھنے والا تھا تو وہ صحابہ اکرام تھے ان کے بارے میں قرآن نازل ہوا ان کے سامنے حدیثیں بیان ہوئی تو سب سے زیادہ سمجھدار قرآن کو اور حدیث کو وہ کون ہے صحابہ اکرام ہیں اسی لئے ان کو لکھنا ضروری ہے کہ انہوں نے قرآن کو کس طرح سے سمجھا اور حدیث کو کس طرح سے سمجھا اور ان کے بغیر آپ قرآن حدیث سمجھ ہی نہیں سکتے آیات منسوخ ہوئی یا نہیں ہوئی ان کا علم صحابہ اکرام کو ہی پہلے ہے کہ ان کے بارے منازل ہوئی صحابہ اکرام کو ہی معلوم ہے تو اسی لئے اسی طرح اس آیت کا مفہوم کیا ہے اس حدیث کا مفہوم کیا ہے صحابہ اکرام عربی زبان تھے عربی کو جاننے والے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے انہوں نے وحی کا یعنی قرآن اور سنت کا جو علم تھا اس کو جیا ہے ساتھ میں کس طرح سے وہ علم تھا کس طرح سے عمل میں آیا تو اسی لئے صحابہ اکرام کے اقوال اور افعال کو لکھنا ضروری ہے اور اسی طرح اجماع علماء کہتے ہیں کہ حجت ہیں تو سب سے زیادہ اجماع جو قوی اور مضبوط ہے وہ صحابہ اکرام کا اجماع ہے ردوان اللہ علیہ اجماعین اللہ کے رسول نے ان کی فضیلت بیان کی قرآن نے فضیلت بیان کی تو اسی لئے وہ اس امت کے لئے سب سے بہتری نمونہ ہے اور اسی لئے ان کے اقوال اور افعال کو لکھنا ضروری ہے جس سے کہ صحابہ اکرام کی فضیلت اور اسی طرح قرآن اور حدیث میں سب کے سامنے واضح ہے تو اسی لئے لکھنا ضروری ہے اور اسی طرح علماء کرام نے حدیث کی قسموں میں سے حدیث موقف کو شمار کیا ہے حدیث موقف کو شمار کیا ہے تو ان تمام وجوہات کی بنا پر موقفات کو لکھنا ضروری ہے اور لازم ہے تاں کے کس طرح سے دین آیا کس طرح سے پہنچا کس طرح سے تطبیق میں آیا ہم کو سمجھ میں آ جائے ایک مرتبہ سحال بن کیسان سحال بن کیسان اور امام زہری رحمہ اللہ رحمہ اللہ دونوں احدیثیں جمع کر رہے تھے تو اللہ کی رسول کی احدیثیں کو جمع کیا بعد میں امام زہری نے کہا چلو جو صحابہ اکرام کیا قوال ہیں ان کو بھی جمع کریں تو سحال بن کیسان نے کہا کہ وہ سنت نہیں ہے لیکن امام زہری نے جمع کیا اور بعد میں سحال بن کیسان کہتے ہیں کہ انہوں نے جمع کیا تو فانجح وہ کامیاب ہو گئے اور ان کو کیونکہ آپ بغیر قرآن اور حدیث بغیر صحابہ اکرام کے اقوال اور ان کے افعال کے بغیر نہیں سمجھ سکتے اسی لئے اور اسی طرح سے آپ کہتے اور سنتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو ہم صلف کے فہم سے سمجھیں گے تو سب سے زیادہ صلف جو ہیں وہ کون ہیں صحابہ اکرام ہیں خیر الناس کرنی سم تو یہ کن کے بارے میں صحابہ اکرام کے بارے میں اور انہوں نے اسی طرح سے اس دین کو پہنچایا اور اللہ کے رسول نے ان سے کہا بلگ وعنی ولو آیا تو وہ واسطہ ہیں صحابہ اکرام قرآن اور حدیث کو نقل کرنے میں واسطہ ہیں اور اس بغیر واسطے کہ آپ تک حدیث پہنچی نہیں سکتی اور اس چیز میں وہ امانتدار ہے اور اسی لیے تو ان تمام وجوات کی بنا پر صحابہ اکرام کے اقوال اور افعال کو نور کرنا ضروری تھا اور علماء نے جمع کیا ہے اور کتابوں کے اندر موجود ہے تو یہ کیوں لکھے جائے صحابہ اکرام کا اقوال اور افعال اسی طرح سے تو یہ چیز خوف کیا حجت ہے کی نہیں تو اس سلسلے میں اہل علم کی متعدد اقوال ہیں سب سے پہلے اجماع کہ اگر صحابہ اکرام کسی چیز پر متفق ہیں کسی مسئلے پر تو وہ حجت اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے علاوہ اگر کوئی صحابی ایسی بات کہے جو نص سے یعنی صحابی جان بجھ کر کسی بھی حدیث کی مخلط نہیں کہتا نا قرآن کی یہ ضروری چیز ہم سب جانتے ہیں لیکن بھول کی وجہ سے کبھی معلوم نہیں ہوتا ہے تو اس صورت میں اگر کسی صحابی نے کوئی ایسی بات کہ یا ایسا کام کیا جو ظاہر میں قرآن بن مسعود رضی اللہ رکو کے بعد رکو میں ہاتھ کو گھٹنوں کے بیچ میں رکھتے تھے ہاں گھٹنوں کے بیچ میں رکھتے تھے حالانکہ یوکم منسوق ہو گیا جیسے موسیٰ بن سعج کہتے کہ میں اپنے باپ کے سامنے یا ان کے حاضری میں میں نے نماز پڑی اور اپنے ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں کے بیچ میں رکھا تو سعج بن ابی وقیس نے کہا کہ ہم اس طرح سے کرتے تھے سم نو ہی نان اور پھر ہمیں اس سے روک جا گیا اور اور پھر ہم حکم جا گیا کہ ہم گھٹنوں کے اوپر ہی اپنے ہاتھوں کو رکھیں تو کسی صحابی سے ہو سکتا ہے وہ چیز معلوم بھی ہو بھول گئے ہو تو اس صورت میں اگر اس نے کوئی بات کہہ دی ہے تو اس صورت میں وہ چیز حجت نہیں ہوگی اسی طرح اگر کوئی دوسرا صحابی دوسری چیز اس کی مخالفت کر رہا یعنی صحابی نے کچھ بات کہی تو اس صورت میں وہجت نہیں ہوگا کیونکہ دونوں اقوال ہیں اور دونوں صحابی ہیں اب ہم کیا کریں اس سلسلے میں امام شافی فرماتے ہیں کہ اگر صحابی اکرام کے مختلف اقوال ہوں تو ترجیح دی جائے گی مثال کی طور پر صحابی اکرام کی اختلاف ہے کہ جو زیورات ہے اس میں زکاة ہے کی نہیں کچھ صحابی اکرام نے کہا زکاة ہے کچھ نہیں ہے کچھ لوگ زکاة نکالتے تھے زیورات میں کچھ نہیں نکالتے تھے تو اس صورت میں ہم جو زیادہ قرآن سنت کے قریب ہوگا اس کھ لیں گے اور اجتیاد کے منابر صحابی نے اس میں زکاة نہیں نکال جو بھی ہو وجہ ہو جان بز کے نہیں بلکہ اجتیاد کہ یہ جس طرح سے جو استعمال میں چیز ہے گھر ہے اس میں زکاة نہیں آدمی کروڑوں کا گھر ہے جس میں رہ رہ ہے جس گھر میں رہ رہ ہیں جس گاڑی پر سوار ہے اس میں زکاة نہیں ہے تو اسی طرح سے جو زیورات وہ مستعمل ہیں تو انہوں نے سمجھا کہ اس میں زکاة نہیں ہے برحال یہ فقی مسئلہ ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابی اکرام کا اختلاف ہے تو ہماری عالم صحابی کوئی بات کہے اور کوئی صحابی نے اس کی مخالفت نہیں کی ہے اور اسی طرح وہ قرآن حدیث سے بات تکرہ نہیں لئی ہے تو صورت میں وہ حجت ہے ہمیں اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں کر سکتے ہیں تو صحابی اکرام کچھ علماء نے کہ صحابی کا حجت ہی نہیں لیکن یہ قول درست نہیں دوسرا قول کہ حجت ہے مطلق یہ قول درست ہے کچھ حد تک لیکن تفصیل زیادہ بہتر ہے کہ اگر وہ قول مخالف نہ اسی طرح کسی صحابی نے اس کی مخالفت نہ کی ہو اور وہ صحابی کہنے والا مشہور صحابی ہو اور اسی طرح وہ امام یا فقی ہو عالم و فقی ہو تو اس کی بات کو حجت مانا جائے گا اور کوئی بات نہ ملے کوئی بھی دلیل نہ نہ قرآن نہ حدیث صرف کسی صحابی کا کوئی فعل ہے تو صورت میں اس کو حجت مان سکتے ہیں اگر وہ صحابی مشہور ہو جیسے مثال کی طور پر جنازے کی نماز میں اور اسی طرح عیدین کی نماز میں تقبیرات کے اندر ہم ہاتھ کو اٹھائیں یا سینے پر رکھے رہیں علماء کہتے ہیں کہ مرفوع حدیث یعنی اللہ رسول کے حدیث کوئی ثابت نہیں ہے کچھ صحابہ اکرام کا فعل صحابت ہے تو اس سرسلے میں اگر کوئی ہاتھ اٹھا رہے جنازے کی نماز میں یا عیدین کی نماز میں تقبیرات کے درمیان تو اس میں کوئی حج نہیں ہے دلیل کے صحابہ اکرام کا عمل تو اس صورت میں یہ ہمارے لئے ہو جاتے ہیں ہم اسے دلیل پکڑ سکتے ہیں یہ قائدہ جی تو یا اسی طرح کس صحابی نے اس کا تعرض نہیں کیا تو اس صورت میں ہمارے لئے حجت ہے ہم اس کو دلیل پکڑ سکتے ہیں بہرحال اس کے علوہ موقوف کا حکم کیا ہے حدیث موقوف کا حکم کیا ہے تو حدیث موقوف یہ قائل کے اعتبار سے موقوف ہے تو اس صورت میں صحیح بھی ہے صحیح بھی ہے صحیح بھی ہے صحیح کون صحیح ہے یعنی موقوف حدیث کی جو صحیح ہے اس کو جانچا جائے کہ یہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے صحیح کے ضائف جس طرح سے مرفوع حدیث کی تحقیق کی جاتی ہے اس طرح سے اس کی تحقیق کی جائے گی اور کہاں صحیح ہے یعنی مثال کی طور پر عبداللہ بن عباس متعاق شروع میں جائز کہتے تھے لیکن سب صحابہ اکرام اس کو نہیں مانتے تھے حالان کہ حضرت بن عباس کو دم کی دیا آباد میں کہتے کہ بن عباس نے رجوع کلی اس طرح سے صحابہ اکرام کا موقف ہے اس کو دیکھا جائے گا ہو سکتے ان سے بھول ہو ان کو معلوم نہ ہو تو اس طرح سے چیزیں ہوتی ہے یہ حدیث موقوف کا حکم کیا ہے تو اس میں صحیح بھی ہے جو بھی ہے موقوف کا دوسرا نام علماء رکھتے جائے گا تو اثر کا معنی تو لوگت میں نشانی اور علامت یا نقل کرنا تو اثر کہتا کہ یہ معصور ہے چیز یعنی منقول نقل کی گئی ہے تو اثر کا اطلاق مرفوع پر بھی ہوتا ہے موقوف پر بھی ہوتا ہے کچھ علماء نے کہا مقتوع اور موقوف پر ہوتا ہے لیکن شہیئے کہ سب پر اطلاق ہوتا ہے لیکن اکثر کہتا ہے مرفوع یعنی اللہ کے حسول کے دیز اور اگر اثر ہے تو اسے مراد آثار صاحبہ کرام کے اقوال اور تعبین کے اقوال لیکن یہ مشترق چیز ہے اکثر اس پر اطلاق ہوتا ہے کس پر موقوف اور مقتوع پر اب چند مثال موقوف کی چند مثال حضرت عمر کا قول ہے تفقہ قبل ان تسو تفقہ قبل ان تسو تم لوگ علم حاصل کر لہو قبل اس کے ذمہ دار ہی لو تفقہ قبل ان تسو ذمہ دار بننے سے پہلے سردار بننے سے پہلے فق حاصل کر لو تو کوئی بھی کسی بھی ان چیزوں کا علم اس کے لئے ضروری ہے ورنہ وہ کمزور نکلے گا اور اس کو معلوم نہیں ہوگا اور دوسرے دن اس چیز کو چھوڑ دے گا تو عمر نے کہا کازی بن جج تو جج کا معاملہ کیا ہے سب ہونا چاہیے ہر چیز کا کوئی استاذ ہے تو کیا پڑھا کیا اللہ کا قول ہے حد یہ دون بخاری میں حد سننہ سے بھما یعرفون لوگوں سے وہ چیز بیان کر جس کو لوگ سمجھ سکتے ہوں یعنی اگر کوئی آدمی آپ میں سے یا میں ایسی جگہ پر جائیں ان کو کچھ بھی علم نہیں ہے اور ان کو یہ مستلح پڑھا تو سمجھ میں آگا نہیں آگا ان کو نماز کے بارے بتائیں سمجھ میں آگا تو جہاں جیسے وہاں بیان کریں اسی طرح قرآن کے مسائل یا حدیث کے مسائل وہ جو لوگ جہاں جیسے سمجھ وہاں بیان کریں گہرائے والی چیزیں جہاں لوگ زیادہ علم رکھنے والے ہوں حد سن بیان کریں گے تو صورت میں لوگ کہیں یہ نہیں صحیح نہیں ہو سکتا اور وہ صحیح ضعیف کو جانتے نہیں تو جہاں جیسے لوگ ہوں جس قدر کے عقل رکھنے والوں وہاں اس چیز کو بیان کریں چیئے دنیا کے معاملات کے اندر ہو یا دین کے معاملات کے اندر ہو یہ حضر علی کا قول ہے عبداللہ بن عمر کا قول مختلف ہے کہتے ہیں انما غسل على من تجیب علیہ الجمہ غسل اس آدمی پر واجب ہے جس پر جمعہ واجب ہے جمعہ کا غسل جیسے حدیث میں غسل یوم الجمعہ دے واجب انعلا کل مختلف جمعہ کا غسل ہر بالک پر واجب ہے تو اب اس کی وزار کیسے کی بالک میں عورت بھی آگئی اور مرد بھی آگیا اور وہ بیمار بھی آگیا مسافر بھی آگیا سب آگیا تو عبداللہ بن عمر نے کہا انما الغسل على من تجیب علیہ الجمعہ غسل اس پر واجب ہے جس پر جمعہ واجب ہے تو مسافر پر جمعہ واجب نہیں ہے بیمار پر نہیں ہے عورت پر نہیں ہے بچے پر نہیں ہے تو ان پر غسل واجب نہیں ہے جمعہ جن پر واجب ہے پڑھنا ان کے لئے غسل کیا ہے واجب ہے اب جمعہ کا غسل واجب ہے اسے اسے میں اہل علم کے دو قول ہیں لیکن یہ عبداللہ بن عمر کا فام اور تو یہ موقوف ہے مثال کس کی ہے موقوف کی شیعہ کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی ہانڈی کو دیکھچی کو چکھے یا کسی چیز کو یعنی رمضان میں یا روزی کے حالت میں اگر کوئی چیز پک رہی ہے اور نمک زیادہ یا کم ہمیں کیسے معلوم ہوگا اور اگر نمک کچھ نہیں ہے بھول گئے تو صورت میں کیا آدمی اس کو چکھ سکتا ہے نہیں چکھ سکتا ہے اللہ کی رسول کی اس طرح کوئی حدیث نہیں ہے نہیں ہے تو اس لئے صحابہ اکرام کی سمجھ سے ہم شریعت سمجھ میں آگی تو عبداللہ کا یہ قول ہے یہ موقوف ہے اسی طرح عبداللہ بن عمر بن آس کا قول ہے کہ جو شراب پی رہے ہیں شرابی ان پر سلام مت کرو اب گنے گار پر سلام کرنا نہ کرنا یہ تفصیلی موضوع ہے اگر اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہو وہ لوگ باز آ جاتے ہیں تو سلام کریں اگر ہمیں ان کے شرک سلام نہیں کریں تو سلام کریں اور اگر ہمارے سلام کرنے نہ کوئی فرق نہیں تو سلام کریں بہرحال یہ موضوع لیکن عبداللہ بن عمر بن آس کا قول ہے جو شرابی ان پر سلام مت کرو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب آدمی صرف ہونٹ ہلے تو اس ورط میں نماز باطل نہیں ہوگی لیکن اگر آواز والی ہنسی آگئی تو اس ورط میں نماز باطل ہو جائے گی تو اگر جابر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ اگر کسی نے نماز کے ادھر ہنس دیا تو نماز کو دور آئے گا اور وضو کو نہیں دور آئے گا یعنی وضو باطل نہیں ہوا نماز باطل ہوئی وضو باطل نہیں ہوا نماز باطل ہوئی نماز کو دور آئے گا تو یہ جابر بن عبداللہ رضی عنہ کا قول ہے تو یہ موقفات ہیں چند مثال ہیں کہ صحابہ اکرام کا قوال ان کو موقف کر جاتا ہے ان کے افعال کی مثال صحابی کا فعل گرم پانی سے وضو کیا ومن بیت نصرانی اور اسی طرح انہوں نے ایک نصرانی عورت عیسائی عورت کے گھر سے انہوں نے وضو کیا یعنی گویا کہ مشرقین کا پانی اصل میں پاک ہے ان کا برطر بھی پاک ہے اللہ یہ کہ شراب پیتے ہوں یا کھنزر کھاتے ہوں تو عبداللہ بخاری میں امام بخارین بھی اس کو نکل کیا ہے اور یہ عمر کا اثر بھی امام بخارین نکل کیا ہے کہ کانی یود الہتام عبداللہ بن عمر کے لئے کھانا رکھا جاتا تھا وَتُقَامُ السَّلَا وَنَمَاز کے لئے اقامت کی جاتی تھی وَلَا يَعْتِيَ اور نماز کو نہیں آتے یہاں تک وہ نماز کھانے سے فارغ ہو جاتے وَإِنَّهُ لَيْسْمَ قِرَات الْإِمَام اور امام کی قِرَات سنتے رہتے تھے یعنی اگر روزے کی حالت میں شدید بھوخ لگی ہے اور کھانا سامنے حاضر ہے تو آدمی کھانا کھالے تاں کے نماز کے اندر کوئی تشویش نہ ہو لیکن اگر بھوخ زیادہ نہیں ہے یا ایسی طرح علماء کہتے کہ اگر نماز کا وقت نکل جائے گا تو صورت میں پہلے نماز پڑھے اور بعد میں کھانا کھائے لیکن اگر وقت کشادہ ہے اور بھوخ زیادہ لگی ہے تو اس خاص حالات کے اندر تو یہ عبداللہ بن عمر کا فعل تھا کہ وہ کبھی کبھار بعض روایت میں روزیدار تھے کہ کھانا رکھا جاتا تھا اور امام کی کرا سنتے اور وہ کھاتے رہتے تھے اور بعد میں نماز کی جاتے تو یہ عبداللہ بن عمر کا فعل ہے جابر بن عبداللہ اور ابو سعید خدری یعنی انہوں نے نماز پڑی فی سفینت قائمہ کشتی کے اندر کھڑے ہو کر کے فی سفینت قائمہ انہوں نے جابر نے اور ابو سعید خدری نے رضی اللہ عنہ کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑی تو سواری کے اندر اگر گرنے کا ڈر اور خوف نہ تو آدمی دائر کر نماز پڑے اسی طرح ابو حریرہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ کہ مسجد بے صلاة الیمام انہوں نے مسجد کی چھت پر نماز پڑی امام کی قیادت میں امام کی امامت میں یعنی امام پہلے دور میں اور وہ دوسرے دور پر تھے چھت پر تھے اسی معلوم ہوا کہ امام کو دیکھنا نماز میں ضرور نہیں لیکن وہ مسجد کے مسجد کے دائرے میں رہے لیکن اگر یہ مسجد ہے اور دوسرے گھر والے پڑے تو درست نہیں ہے لیکن مسجد اور مسجد کے حوالے قریب تو صورت میں یہ ابو رہیلہ رضی کا فیل ہے کہ انہوں نے چھت پر نماز پڑے اور امام کی پیچھ نماز پڑی تو یہ صحابہ کرام کے افعال ان کو موقوف کا جاتا ہے تو یہ موقوف کے بارے میں چند بات میں تھی